یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جی پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جی جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا جی پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکت پہ ہوگی حضوری جی ان کی چوکت پہ ہوگی حضوری ان کی چوکت پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جو بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جو بارے نیارے ہوئے ہیں اللہ رب العزت حمد و سنات و بعد لا محدود حدیع درود نبی کرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عابدی بارگاہ اقدس اندر نظران اقیدت و محبت ارض کرنے تو بعد موزز و محترم قبل قدر حاضرین و سامعین اللہ رب العزت بے پناہ فضل و کرم جس رب العالمین سانو انسان بنایا مسلمان بنایا لکھا اور کروڑا نیم تاتا فرمائیا اور ساڑھے اکتے احسان عظیم فرمایا کہ اپنے محبوب دی امت متحرہ وچو پیدا فرمایا محترم ادراد عجدہِ عظیم دن عظمتہ والا دن راہتہ اور نسرتہ والا دن جمعت المبارکتہ بابرکت دن بابرکت گڑیاں جس دے اندر تُسی اور میں سارے رب العالمین بھی بارگاہ حاضری لکھوانے واسطے حاضر ہاں خلقِ کائنات بھی بارگاہ دعاے رب العالمین میری تواڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے قبول فرما کہ تواڑے واسطے میرے واسطے بالخصوص جتنے بھی دوست اب آپ دور و نزدیک قرب و جوار تو چل کے اندے ہو رب العالمین سب واسطے دنیا تے باعث برکات قبر حشر و ذریعہ نجات بنائے میں انتہائی مذکور ہم برادر مکرم پیکرِ خلوص و محبت جنابِ بھائی ملک نصار احمد احوان صاحب ماسٹر نیوز والے آپ تشریف لے کے آئے اللہ پاک آپ دی کوشش کا وشنو اپنی بارگاہ قبول فرمائے خلقِ کائنات انہ دے رزق اندر مزید وہ صد برکت عطا فرمائے محترم ادرات آج دے اس مختصر وقت دے اندر جمعت المبارک دے خطاب دے اندر کوشش کرنگا سرکارِ کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاقِ کریمہ تے گفتگو کی تھی جائے کہ میرے کریم لاجپال نبی دا اخلاق کیسا ہے اج سادہ کی آلے تے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکارِ کائنات دا کیسا اخلاق سی کہ حضور دا حسنِ اخلاق بے کے کافر بھی کلمہ پڑھ دے سن میرے کریم لاجپال نبی دا حسنِ اخلاق بے کے دو کلمہ پڑھ دے سن کس وجہ دو کلمہ پڑھ دے سن کہ میرے مصطفیٰ جانِ رحمت دی ہر عدائی بے مصر و بے مصر میرے نبی دی ہر عدائی بے مصر و بے مصر جن دی وجہ تو میرے مصطفیٰ جانِ رحمت دے اخلاق بے کے لوگ کلمہ پڑھ دے سن کہ مصطفیٰ جانِ رحمت دے نوکر باندے سن اج ساڑھا تکبر ساڑھا غرور اس حد تک پہنچ چکے ہیں اسینہ حق دی کال نو برداس کرنے ہیں نا حق دی کال نو تسلیم کرنے ہیں نا اپنی گلتی نو تسلیم کرنے واسطے تیاران ہیں ساڑھا صرف اپنا غرور تکبر آکڑ مگروری جن نے ساڑھے جناب عمالدہ بھی بیڑا گرک کر چھڑے ہیں اور ساڑھے مالدہ بھی بیڑا گرک کر چھڑے ہیں کہ اپنی اولادی تربیت ایسا ایس ہی کر دیتی ہے کہ ساڑھے اولاد نو پتہ ہی نہیں وڈیاں دادب کیے حیاء کیے پیار کیے محبت کیے صرف پیسہ 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 لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کریم آکھا امام الانبیاؤں نے جنن رب العالمین ہر چیز عطا فرمائیے لیکن اخلاق ایسا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کسے کافر نال بھی میرے نبی تشدد نہیں کیتا سوائے جہاتوں میرے نبی کریم علیہ السلام دی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ شدو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں حضور قدی کسے نو اپنے آتھنال نہیں سیمارے ہیں ماں سوائے جہات دے کہ جہات دے جو دو میرے مصطفیٰ جان دے سن وہ دو میرے مصطفیٰ توار اٹھان دے سن وگرنا میرے نبی قدی کسے دی حرکت وے کے کسے دے معاملات وے کے میرے نبی قدی اپنا جست بازو بلند نہیں کیتا کہ میں نو اپنی پاور نل اپنی طاقت نل ٹھئی کرانا نا نا میرے مصطفیٰ جان رحمد اخلاق کیسا اخلاقے کہ جس اخلاق دیاں مثالہ دنیا دے دیئے جس اخلاق دیاں مثالہ کائنات عالم کے لوگ دے دینے میرے مصطفیٰ جان رحمد گلاموں جنہ میرے نبی نل وفا کی تھی جنہ میرے نبی نل پیار کی تا جنہ میرے نبی نل حسن اخلاق نو پسند کی تا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر فروق اعظم عثمان گنی مولا علی شیر خدا بن گئے کیوں بنے اِنہ میرے نبی نل حسن اخلاق صرف ویخیا نہیں بلکہ میرے نبی نل حسن اخلاق دے عمل بھی کیتا ہے عمل بھی کیتا ہے شب برات دی رات گزری میں اس دن بھی عرض کیتا سی کہ ساڑھے کریم لجبال نبی علیہ السلام دے نو قرآن دی عادت ایسی کہ جدوں کروں باہر نکل دے سننا تی اُنہ دے گھرانتوں باہر نکلن دا انداز ایسا سی کہ غیر مسلم ویک ہے نا دا حلیہ ویک کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیں گے اُنہ دے نقش و نگار ویک کے اُنہ دا حلیہ ویک کے اُنہ دے معاملات کولو فیل ویک کے لوگ کلمہ پڑھ دے سن کس وجہ تو کہ یار جس نبی دا امتی ایڈا عظمت والا ہے ایٹی شان والا ہے ایٹی مقام والا ہے ایٹی حیاء والا ہے اُن نبی آپ کے نیشان والا ہوئے گا اُس نبی دا اپنا کی مقام ہوئے گا لیکن ساڑھے کول اگر کوئی نیا نمازی آئی جائے کہ اللہ ماشاءاللہ برداشت نہیں دا نمازی دنہ لبی جناب گتھم گتھاؤں تک جانے مسجد اندر کو بندہ اُنہ دا سبین بیٹھنوا سے پنگھا چلا لے ساڑھی طبیعت آواز آ رہا ہو جانے دیئے حالانکہ مسجد امن والی جگہ ہیں اتھے جڑھا آوے انہوں نے اتنی محبت اتنا پیار اتنا پیار دیو انہوں نے واپس جانو جی نہ کرے اگر انہوں نے دل دے اندر کوئی چیز ایسی ہے بھی یہ جو ختم کر کے میرے نبی دا پکا سچا گلام بن جائے مسجد اندر پیغام ایسا جانا چاہید ہے مدارس پہ پیغام ایسا جانا چاہید ہے کہ لوگ اس پیغام پیغام نو ایکسپٹ کر کے رسول اللہ دے دین وے داخل ہو جانا ایسا اخلاق ہے کہ میرے کریم نبی دی کی آزمت شاہ نے کہ جنہ دے اخلاق دا رب العالمین خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ رب العالمین خلقِ کائنات اپنے محبوب دے خلقِ عظیم دا ذکر بھی قرآن میں جو فرما جانے ہیں فرما میرے محبوب دا تے خلق ہے ہی بڑا شانوال بڑی عظمت والا بڑے مقام والا اور میرے آقا ہے ہی بڑے صبر والے لیکن جو غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں لیکن صبر بھی کوئی نہیں حیاء بھی کوئی صبر اور حیاء ان چیزانو جدو مقدم رکھو گے نا تے پھر ویکھنا دین دے اندر میرے مصطفیٰ جانے رحمت جسونے دین دے اندر انقلاب کی میں آنڈا ہے پھر ویکھنا انقلاب کی میں آنڈا ہے میرے کریم ناجپال نبی دے غلامت وجہ فرمایا جے سرکارِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام جنابِ امم المومنین مومنہ دی روحانی اممہ جان امم المومنین سیدہ عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ دی بارگاہ بچائے دیکھیں لگے اممہ جی حضور دے خلاق دی کوئی غلط سنو یہاں فرمایا کہ قرآن نہیں جے پڑھے قرآن نہیں جے پڑھے اممہ جی قرآن جے پڑھے فرمایا سارا قرآن ہے یہ میرے نبی دا خلق عظیم ہے قرآن میرے نبی دا خلق بیان کر دے پیا الحمد دی علفت اللہ کے والناس دی سین تک سارا قرآن اناد مصطفیہ ہے سارا قرآن ہی روجہ مصطفیہ ہے سارا قرآن ہی بلندی مصطفیہ بیان کر دے پیا لیکن ہی قدی تاثب دی آنک اتار کے اس کے مصطفیہ دی آنک علا کے قرآن پڑھ کے دے پیا جنہوں پتہ لگے زیران زبران شدان مددان سب شان نبی وے چاہیا اما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیا لیکن قرآن کریم اگر اللہ تحفیق دے پڑھو تے قرآن پڑھ دے جاؤ تے صاحبِ قرآن دی محبت سمیڑ دے جاؤ قرآن دی سمجھ بھی ہو تو آئے گی یہ تو صاحبِ قرآن نا کنیکشن کمپلیٹ ہوئے گا پکہ کنیکشن ہوئے گا پھر بندے نو سمجھ آئے گی قرآن سالنو درس کی دے پیا میرے کریم نبی دے گلام و توجہ کرے قرآن کریم درس کی دے دے قرآن دے درس دے دے تو اس نے اخلاق دا کہ اس نے اخلاق کیسا میرے مصطفیٰ جان رحمت سرکارِ کائنات کیسا اخلاق تے کیسا پیار کیسی محبت کہ کافران تے بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت اتنے نرم سن کے جڑا میرے مصطفیٰ تے اخلاق بہدہ زورتہ کلمہ پڑھ نہیں دا مل کے بولو ذرا سارے حضرت ابو حریرہ پاک رضی اللہ تعالی آپ فرماندنے ایک دن میرے کریم لجپال اقلی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف اندر تشریف فرماسن ایک کرا بھی آ گیا ایک پینڈو ایک کرا بھی آ گیا یہاں کی تا کیے مسجد اندر پشاب کرنا شروع کر دیتا اللہ وحبا انہیں مسجد اندر پشاب کرنا شروع کیتا صحابہ جب ٹل لگے سرکار فرما خبردار رک جاؤ رک جاؤ صحابہ رک گئے جتوں وہ اندار جتوں فارغ ہو گیا میرے لجپال نبی بڑے مٹھے جملے آنا حضرت ابو رہنہ پاک فرما دے سرکار دا انداز تبلیغ سبحان اللہ سرکار فرما ہے نوجوان یہ مسجد اللہ دی عبادت اور قرآن دے پڑھن دی جگہ ہے یہ مسجد اللہ دی عبادت سجدہ کرن دے اور قرآن پڑھن دی جگہ ہے یہ پشاب کرن دی جگہ نہیں ہے حضرت ابو حریرہ پاک فرما دے سرکار دے لبان جو جملے نکلے اس نوجوان دے سینے تے اثر کر گئے سینے تے اثر کر گئے جتوں دل تے اثر کیتا نا تے میرے مصطفیٰ جان رحمت سامنے ندامتنا نظرہ چوکنیا نے نظرہ چوکنیا نے تے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمایا سعبا جی آقا فرمایا پانی دا ڈول لے کے آہو دے نصاف کر دے پانی دا ڈول لے کے آہو دے نصاف کر دے کسے سعبی دیجورت نہیں ہوئی کہ کہنا آقا جی یہ کرے حساب نا نا او سعبی سن امان لینڈ والے سن صفائی کر دیتی کہ صفائی ایسی ہوئی کہ دل و مصطفیٰ دا نوکر بن کے بے گئے پانی دا ڈول سے آبا پائے لیکن میرے مصطفیٰ جونا مٹھے جملیاں دی بجاتا ہوں ایسا محبت ایسا پیار کہ نبی کریم علیہ السلام دا گلام ہوگئے حضورت اخلاق دا گرویتا ہوگئے ہاں جو ساڑے اللہ نہ کرے ایسا کو معاملہ ہو جائے اسی تھی بندہ مار رہا تھا انہیں مصطفیٰ جانگے جی کیتا کے ہوں نوجوانوں اگر چند دین دن اندر انقلاب آئے پھر مصطفیٰ نظر محبتہ تقسیم کرو پیار تقسیم کرو تاکہ لوگ چاہت کرن کیسی یار مسجد جانا ہے مسجد جا کے ایسا نماز ادا کرنی ہے ایسا امام صاحب تے نل محبت کرنی ہے امام صاحب تے نل جا کے پیار کرنی ہے امام صاحب تے حدمت کرنی ہے ایک قدم ہوگا جی تو ساڑا اخلاق بہتر ہوگا پھر لوگ کی پیار بھی کرنے گے محبت بھی کرنے گے میرے نبیدہ اخلاق سبحان اللہ میرے کریم لا جبال نبیدہ وجو فرمایے حضرت زید بن حارسہ حضور پاک دے بڑے غلام تے بڑے لانٹلے سے باوی جو لانٹلے سے حضرت زید بن حارسہ جنہاں نے میرے کریم لا جبال نبیدہ فرمایا سی یہ میرا بیٹا ہے موں بولیا بیٹا میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی حضرت زید بن حارسہ چھوٹی جی عمر سی تے والدین تو بچھڑ گئے ماں باپ تو بچھڑے تے وکدے وکان دے ام المومنین سیدہ خدیجہ دل قبرہ کول آگئے سیدہ خدیجہ دل قبرہ نے خرید کے نا تے آپنو میرے مصطفیٰ جانے رحمت دے قدمہ دے قربان کر دیتا سرکار دے قدمہ دے قربان کر دیتا جتو حضور دے قدمہ دے قربان کیتا نا ان ماں دے باپ ماں باپ دا دل اے تے ماں باپ نو پچھو نا اولاد نو بغیر کمیں تلک دے ان والدین کو لے جدائی پرداش نا ہوئے اے نا دے لاکے دا کوئی قبیلے دا کوئی گروہ آیا حاج کرنو واسطے تے حضرت زید بن حارسہ نو میرے کریم نبی دی بارگاہ بچ ویکھے آ تے واپس جا کے کہن لگے حارسہ تیرا پتر زید اللہ دے نبی دی بارگاہ بچ مسلمانو توجہ کرے آجے حضرت زید بچ پنندر میرے کریم لجبال نبی دی بارگاہ بچ آئے ان مسلمانو مام باپ نو جدائی تے جدائی دے اندر مام باپ رون دے نے ترپ دے نے کہ دس ہونا بطر ایڈا نفیز بطر لیکن بطر جدائی ہو گے میرے کریم نبی دے گولاموں سرکارے کا انا دیمید رفاکت اندر دے رات بسر کر دے پی میرے کریم لجبال آقا دے گولاموں جس ویل حضرت زید بن حرسہ دے والد نو بتا چلے آپ نے اپنے قبیلے دے کوئی جوان اپنے بائی کٹھے کی دے کٹھے کر کے کہن لگے چلو چلیے یہ جانا ہے کہن لگے اللہ دے نبی دی بارگاہ جانا ہے یہ جا کے سرکارے کا اناد کو اپنا پتر لیکن آنے حضرت مانو چل دے چل دے میرے کریم لجبال نبی دے گولاموں یہ مکہ تلم و کرمہ دے اندر میرے آقا امام علمبی آدی بارگاہ بچا گئے یہ دو سرکارے کا اناد دی بارگاہ جائے یہ میرے کریم لجبال نبی دی بارگاہ جا کے مسلمان جد حضرت زید بن حرسہ نوے کے یاو یہ زید نوے کے حضرت حرسہ نے آپ نے بیٹا ایک دو جزے سینے نہ لگے سینے نہ لگ کے بڑا روئے نے چمڑ کے بڑا روئے نے رو رو کے برا حال ہو گیا جس ویلے رو رو کے برا حال ہویا پھر مسلمان جدہ ہوئے نے بیٹھے میرے کریم نبی دی بارگاہ جو عرض کی تھی آقا جی اے بچا ساڑھا بچا ہے سونیا ساڑھا بیٹا ہے بچپن جندر ساڑھے تو جدہ ہوگیا سی یا آقا جی ان دی ماندھا بھی بڑا برا حال ہو ہونیاں میرا بھی گزارانی جی اندھا ہو اے میرے کریم لجبالہ کا فرمان دینے کی چاندے ہو عرض کی تھی آقا جیسی اپنے بچے نو لے کے جانا چانے ہو جتنی قیمت اسی کا وہ مو منگی قیمت ادا کر دے آنگے مو منگی قیمت ادا کر دے آنگے میرے آقا علیہ السلام نے پھرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھی رہتے ہیں میرے لجبالہ کا مطنی منٹھارہ کا مدینہ دے تاج دارہ کا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی رہتے ہیں میرے کریم نبی دے مسلمان توجہ کرے آجی تو میرے آقا دی مارگاہ جنہرز کی تھی آقا جی جنہ مرضی مال جنہی قیمت اسی کا وہ سی ادا کر دی آنگے لیکن بیٹا سنڈا سنو واپس کر دی ہو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم برما دینے اے نوجوان نا پیسے ہیں دی گل قیمت دی گل نہ کر زید بن حرسہ اپنی مرضی تنال میرے تک پہنچے ہو اے میں اندیوں تے کوئی میری گریفت نہیں اگر زید تو اٹنال جانا چاوے تے میں نو کوئی اطراز نہیں میں زید بن حرسہ نو اے زید بن حرسہ نو اجازت دینا ماں چلا جاوے حضرت زید بن حرسہ جس ویلے مسلمانوں میرے کریم لجپال نبی دی بارگا جے شب و روز گزارے ہوئی نے اے جدو میرے آقا امام علمبیہ سرکارے کائنات صلی اللہ وسلم دی بارگا جے اے شب و روز گزرے نے میرے نبی دی بارگا جے ان غلام مسلمانوں کہندہ میں نہیں جانا فاپ کہندہ سونیا جنہی قیمت لینی جے لیلاؤ میرے آقا فرمان دے میں نو کیمت دی لوڑ نہیں اے تو آٹا پتر اگر جان دے دے لیا جاؤ اے اگر جانا چاوے دے میں نو کوئی طراز نہیں لیا جاؤ لیکن میرے آقا امام علمبیہ دے گولاموں حضرت زید میرے نبی دی بارگا جے رو رو کے ارد کردنے آقا جی میں نہیں جانا میں تو آٹا در چھڑ کے واپس نیجے جانا لجپالوں میں واپس نیجے جانا میرے آقا امام علمبیہ مدینے دے تاجدار یا بیسرہ جے دولہ حضرت علیہ السلام سرکار نے فرمایا میرے طرف کوئی پبندی نہیں اگر تسی جانا چاہتے چلے جاؤ لیکن مسلمانوں زید بن حرسہ کہن لگے لجپالوں میں نہیں یہ جانا میں واپس دا کوئی راتہ نہیں رکھ دا ہونے میں نہیں جانا باپ چاچے بڑے کہن لگے بھی تو ساڑھا پتر ہیں ساڑھا پتر ہیں ساڑھا نال چال میرے نبی نے فرمایا میرے وہ لوگ خوشی نال اجازت لیا جو اگر زید جان دے تے لیکن مسلمانوں زید بن حرسہ میرے نبی رہی خلاق وے کے لجپالوں میں نہیں جانا ہوں میں کنانا نہیں جانا کیوں میں شب و روز تو آڈی بارگاج گزارے نے میں تو آڈی بارگاج گزارے نے میرا تو آڈی تو بغیر دل نہیں جلگ دا ہوں لجپالوں میں نہیں جانا میں کیسک کر دا صدا مرضی دے کم عشق کر دا صدا مرضی دے کم نہ راوے ہدا نہ قرآوے ہدا چاوے جو کادے وے آشق دا سر نائے کا باتنا کربلا وے خدا جتے چاوے جو کادے وے آشق دا سر نائے کا باتنا کربلا وے خدا حضرت زیاد بنا آرسہ میرے نبی دی بارگاجرد گرد نے آقا جی لجپالوں میں نہیں جانا ہوں سونے میں تو آڈا تر چھڑ کے کیوں جاؤں لجپالوں میرا دے دل نہیں لگنا ایک پل بھی تو آڈے بینا نہیں گزرنا ہوں ان میرے کریم لجپال نبی دے غلام و باپ دے چچا واپس چلے گئے اس میں لے واپس گئنے میرے کریم لجپال نبی نو انہیں لیں انہیں محبتیں پیارو یا انہیں خلاس انہیں محبتیں نا پیارو میرے کریم لجپالہ غلص زیدہ میرا گلام نہیں میرا مو بولیا بیٹا ہے میرے نبی فرماند نے آج تو بعد میرا زیدہ میرا مو بولیا بیٹا ہے آج تو بعد زیدہ میرا مو بولیا بیٹا ہے مرے نبی دے گلام ہو جدو تک سرکاری کا اینا صلی اللہ علیہ وسلم دے گلام ہو ران کرین دی آیات نازل نہیں نا ہوئی اولاد نو اپنے اصلی والد نام تو بکاریا جاوے او دو تک لوگ جنابی حضرت زید بن حرسن میرے نبی دا بیٹا ہو زید بن محمد کہہ کے پکار دے سن لیکن جدو قرآن کریم بھی آیا کریمہ نازل ہوئی یہ ہر بچے نوندے اصلی باپ دے نام تو پکاریا جاوے یہ رابطہ نام لوگاں زید بن حرسہ لینہ شروع کیتا ہو لیکن میرے نبیدے غلاموں میرے آقا امام علم بھی آو سرکار دے اخلاق وے کے میرے نبیدہ پیار وے کے انہاں لوگاں دے اندر بھی محبت پیار ایسے آئی سرکار دے غلام حضرت زید بن حرسہ نے ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کیتی کہ میں واپس چلا جا ماؤ بلکہ اے ہوئی عرض کیتی ہے اللہ جبالوں میرا دے دل نہیں کرداؤ یہ تو اٹھی بارگاہ وے جو ایک لمحاوی جدائیوں ماؤ کیونکہ میرے آقا امام علم بھی آدھا پیاری ایسے میرے نبیدی عظمت شانی ایسی ہے میرے نبیدہ ودوہا دا چھرہ ایسے میرے نبیدی والفجر دی پیشانی ایسی ہے میرے نبیدے حامیم دے کنڈا لیسے نے میرے کریم نبیدے غلاموں جینا نبیدہ نوکر ایک مرتبہ منا دلاز دی بارگاہ وے جا جاندہ ہے ہوندہ دل نہیں کردہ واپس جاندہ بلکہ کائناتِ عالم دی ہر چیز دے قربان کردین دے لیکن میرے نبیدی بارگاہ جو جاندہ نہیں اس واسطے ہسیدے گلی گلی لانے کرنے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں ارے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں ارے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں میرے کریم لجبال نبیدے گلی اے نو جوان شکرے میرے نبی دے پچھے لگائے میرے نبی دے پچھے لگا کے مسلمانوں اے نا تانا زنیمی کیتی پتھراؤں بھی کیتا میرے کریم لاجپال نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دا نرمو نازق بدن مبارک اسوالے زخمیوں کیا مسلمانوں میرے نبی کریم دے گولامو اے ناپے جبریل امین میرے کریم نبی دی بارگا جائے نے عرض کیتی آقا جی اگر تسی حکم دے ہو اے سونیا میں پہاڑ دوں میں آپس سے ملا دیا اے لوگ گرہ کو جن حلا کو جن میرے لاجپالا قلی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے پیارے جبریل جی مولا اکمو وے جی سونیا اکمو وے فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا اور رحمت اللی لالہمین بن کے آیا فرما میں رحمت اللی لالہمین بن کے آیا میں زحمت بن کے نہیں آیا میں تیرہ رحمت بن کے آیا ماؤں میں تیرہ رحمت بن کے آیا ماؤں میں زحمت بن کے نہیں آیا کیوں میرے نبی دا اخلاق ایسا ہے کہ طائف والیاں نے پتھر مارے لیکن میری آقا نے بد دعا نہیں کیتی بلکہ ہوئی دعا کیتی مولا میں تیرا محبوب ہو کے دعا کرنا انہوں نے ہدایتی دولت اتا فرما دے طائف وے چوی دین آگیا کہا دوں جتا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ پانچے نکلے مولا میں تیرا حبیب ہو کے دعا کرنا طائف والیاں نے ہدایتی دولت اتا کرتے کسی مشاہدہ کر کے دیکھ لوں مکہ تو المکرمہ دی سرزمین تھے مدینہ تو رسول تھے ہر ملک ویچو جتے لوگ آن دے طائف ویچو بھی لوگ آکے ہونے حاجوی کر دے نے عمرے بھی کر دے نے رسول اللہ دی بارگاچ نظرانہ کی دا دی پیس کر دے نے پتا کیوں میرے نبی دعا کیتی سی یا اللہ انہوں نے ہدایت اتا فرما دے میرے نبی دی دعا ایک کریم نبی دا اس نے اخلا کے آج تینوں منوں کو بندہ گالی دے ہوئے ہی ماف کرنے لی تیار نہیں ہوں بھے میرے نبی دنوں لوگ آن پتھر مارے لیکن میرے آقا نے دعا دیتی ہے بد دعا نہیں دیتی میرے نبی دعا کیتی ہے بد دعا نہیں دیتی پتا کیوں اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ لبا جو جملہ نکال دین دے جتنے گستاغ سن سارے وہاں سلے جان نم ہو جان دے لیکن میرے کریم نبی فرما اللہ انہوں نے ہدایت اتا فرما اللہ انہوں نے ہدایت اتا فرما دے اللہ دے پیارے نبی نو علیہ السلام دعا کرن دعا کرن کہ توفان آ جائے اوہ پچن جڑے نو علیہ السلام دے تابعہ دار سن سکہ پتر بھی ہوئے تھے ہلاک ہو جائے اللہ فرما دا ہے میرے نبی انہوں نے اپنا نا کمی جو تیرہ ہندہ دے تیرے نال ہندہ لیکن میرے نبی دا اس نے اخلاق دیکھو کہ میرے آقا امام الانبیاء مدین نے دے تاجدار سرکار ایکا اناد نے سرکار نے بد دعا مانی بلکہ دعا مانی دیا یہ مولا انہوں نے معاف کر دے مولا انہوں نے ہدایت ادا فرما دے میرے نبی دے غلامت جو فرما جو فرما جو فرما جو فرما مکہ شریف فتح ہویا فتح مکہ ہویا ماں او لوگ جڑے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ میرے نبی نو کہن جادوگر شائر تے بڑے بڑے گلد جملیانا پکار دے سن سارے میرے نبی دے سامنے تے میرے کریم نبی نے بدلہ نہیں لیا بلکہ میرے نبی فرما جاؤ تو نمہ سارے نماؤ کر سڑے سب نماؤ کر سڑے یہ دو میرے نبی معاف کیتا ہے نا معاف کیتا ہے تے پھر دین کی انقلاب آیا ہے ادھر میرے مصطفیٰ جانے رحمد معاف کر دے گا نہیں ادھر لوگ میرے مصطفیٰ جانے رحمد نوکر بندے گا نوکر بندے میں پہ میرے کریم نبی دے گلاموں سرکار دا اس نے اخلاق ایسا ہے کہ کافر تے بھی میرے نبی سوائے جہاد تو شدت نہیں کیتی جہاد وے شدت ہے جہاد تو بعد میرے نبی شدت نہیں پیار نل محبت نل اخلاس نل دین پھلا ہے اور میرے کریم نبی دے گلاموں جدو کو مہمان میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چاؤں دا سی اور مل کے بولو دعا کرو اللہ کرے سارے حضور کے مہمان بن جائیے سرکار فرمان دے جدو کو مدینہ تو رسول وے چوندہ ہے وہ میرا پرونہ ہوندہ ہے وہ میرا مہمان ہوندہ ہے دعا کرو اللہ کرے سارے پرونے بن جائیے میرے کریم اللہ جبال نبی دی بارگاہ چاؤں دا سارے پرونے جدو کوئی مہمان ہوندہ ہے مسلمان ایک مرتبہ چند مہمان مدینہ تو رسول وے جب میرے کریم نبی دی بارگاہ چاہ گئے میرے آقا علیہ السلام سرکار ایک آئنا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا میرے آقا فرماد نے ہر شخص ایک ایک مہمان نال لے جاؤں ہر شخص ایک ایک مہمان نال لے جاؤں ہر شخص ایک مہمان نبی دی بارگاہ چند مہمان نبی دی بارگاہ انہوں کھانا پیس کیتا کھانا کھا لیاو بیٹ پر کے کھانا کھاتا میرے آقا امام علمبیہ نے بستر دیتا ہو انہوں بستر دیارا ہم کرتا ہے پہ میرے نبی دے گلاموں اے ہجرے دے اندر میرے نبی نے لٹایا ہو یہ ہجرے نو بارگاہ مسلمان نو گنڈی لگا دیتی دروازہ بند کر دیتا ہو انہوں دیرہ آتا بھیلاتے سبندے نو حاجت ہوئی ہے انہوں پہانے دی آجت ہوئی ہے حاجت واسطے پریشان ہے دروازہ بندے کے دے دروازہ کھل لے پھر مسلمانوں بڑا برداز کرتا ہے بستر دی لیٹ کے آو یہ جو بستر دی لیٹیاں تے خواب آئی اکھا وخواب جو ویخنا کیے ایک جنگل بھی جو گزرنا پی آو اتر مسلمانوں جنگل ویخ دے پہ جنگل ویخ دیاں ویخ دیاں انہیں پہانا بستر دیتے کر دیتا میرے نبی کریم علیہ السلام دے بستر دی انہیں پہانا کر دیتا میرے یاد علیہ السلام دے گولاموں ان جس ویلیاک کھل لیتے دن چڑھ میں انتظار کرتے پی آو صبح ہونڈا انتظار کرتے پی آو جنالے اس قائد تے بڑا پریشان ہے اے تے اللہ دا نبی ہے اے تے قیب دیاں خبرامی جانن والے ان دے تے صحابہ ہے نہ تو خون دے کترے نہیں بلکہ خون دیاں نیرانچاری فرمان والے نے میرا صبح کی بنے گا صبح سرکارے کائنات میں مسلمانوں بسولے کنڈی کھولی تروادہ کھولے یاو اے غلام نے تہوڑ لگائی تے جنگلہ بل چلا کے یاو بسولے جنگل بل کے یاو اے تر بے نکل گیا تے میرے یاکہ ایمام علمبیہ بستر بے کھیا تے گلازت بستر دیوتے ہیں میرے قریم نبی تے غلامت بچو میرے یاکہ ایمام علمبیہ سرکار نے کسے انہوں نے بلایا برما تو آو بھئی آکے صاف کر بلکہ میرے یاکہ ایمام علمبیہ ڈول وچ پانی لیا ہو بستر نو صاف کر دینے پہ جنگل بے جا کے یاد آیا ہو میرا نقش میرا طویز دیوتے ہجرے اندر رہ گیا ہے انہوں واپس دہوڑے آو جیلے وچ خیال بھی ایک پتہ نہیں کی بنے گا جنہوں واپس آیا ہو میرے نبی نو بستر صاف کر دیا ہو بے کھینال مصطفیٰ جان رحمت نو مسکران دیا ہو میرے نبی دے متھے دے بال نہیں آیا ہو بلکہ میرے یاکہ ایمام علمبیہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکران دے نے پہ میرے نبی دی بارگاہ بے جایا ہو یہ جو سرکار دا اس نے خلاق بے کھیا ہو یہ میرے نبی دے گلاموں توجہ کرے آجے یہ جو سرکار دا اس نے خلاق بے کھیا ہو یہ میرے نبی دے قدماتے آتھ رکھے آو آتھ رکھے اندھا لجبالوں منو اپنا سچا گلام بنا لو کلمہ پڑھا ہوتے اپنا دیوانہ بنا لو میرے لجبال نبی دے گلاموں جس میں لے پھر کاری کائناتہ کلمہ پڑھا دے بیا ہو یہ میرا بھی جدان کہیں دے وہ تے کہیں داوے گا تیری تک کے ادا میں اسیر ہو گیا یہ ذرا پنجابی سارے مل کے پڑھلا محبتنا تیری تک کے ادا میں اسیر ہو گیا تیرا ویخ کے پیار میں مرید ہو گیا تیرا ویخ کے پیار میں مرید مل کے مل کے تیری تک کے ادا میں اسیر ہو گیا ہاں کا تیرا ویخ کے پیار میں مرید ہو گیا تیرا تک کے پیار میں مرید ہو گیا میرے کریم نبی دے غلامت وجہ سرکار کائنات اے نہیں فرمایا کی کی تہی بلکہ میرے مصطفیٰ مسکر آ رہا ہے توکہ میرے نبی فرما مہمان اللہ دی رحمت ہندہ ہے مہمان اللہ دی رحمت ہندہ ہے ایک دنے کسی آبی رسول میرے کریم اللہ جپال نبی دی بارگاہ میں چاہے سرکیتی آقا جی جدو میرے کار کو مہمان کو پراؤن آن دا ہے نا تو میری بیوی سونے بڑی تنگ ہندی ہے تو میرا بڑا دل کردہ کہ میرے کار روز مہمان آوے تو میرے کارو کچھ نہ کچھ کھا کے جاوے سونے میری بیوی بڑی تنگ ہندی ہے میرے آقا فرما دنے کال تو ساڑھی دعوت کریں کال تو ساڑھی دعوت کریں ان میرے مصطفیٰ جانے رحمد دی دعوت کر لی اسی آبی رسول نے بیوی بڑی خوش اسی آبی بڑے راضی کیا جو سرکار دی دعوت ساڑھے بیڑے کرم مصطفیٰ جانے رحمد کیتا ہے سرکار ساڑھے بیڑے آ رہے میرے کریم لاجپال نبی گئے نا لنگر جو پکا سی لنگر تنابل فرما لنگر تنابل فرمان تو بعد میرے کریم لاجپال نبی چلن لکے نا تکار دے وچو بچھو کیڑے سب بڑی تیزی نل بار پہ جان کہ حضور فرمایا سیابی رسول بیوی نو فرمایا ویف سرکارے کی یہ میرے کریم نبی فرما جدو کو مہمان آن دے نا کہ کار والے ہیں بلامہ نال لے جانے کار والے ہیں تو بلامہ ٹل جانے یعنی بلامہ لے جانے تکاروے چلن لہ دی رحمت نزول ہندہ ہے اور مہمان روے کے مچھے تے وٹ پاؤن والا جی رہنا ہندے تے اللہ نراز ہندہ ہے جو کہ رب دے نا پسندی دے کمہ مچوے کام میں کہ جن دے ویڑے اللہ مہمان پیجے تو مہمان روے کے موں سے روٹے سرکار فرما دے نے جلہ مہمان روے کے راضی ہندہ ہے اللہ ان دے رزق جب برکت عطا فرما دے تو کبرستانے برکتا ہون آئی دے لوکیان دنے میں کہا ہی بڑی یہ پراؤنے سمال نے کہے ساکھے نے میں کہے اسی کیڑا جنب کارنامہ ایسا کرنا ہے بہت جنبی تو سانو ریزق اللہ بدہ پہ کیڑا عمل سادہ ایسا ہے اپنے گلے بانچ چاہتی مار کے بیٹھو کیڑا کام سادہ پہ جائے سا جنب رب سانو انڈیا کروڑا دیا پرابٹی اللہ دیتی ہیں کیڑا عمل اسی کرنے یہ رب دی کرم ہے پتہ نہیں کندے وسیلیں اللہ تینوں میں دے جاندہ ہے پتہ نہیں کندے صدقے تینوں میں لب دے پیا اس واسدے مہمان دے آیا مدھے تے وٹ نہیں بلکہ چہرے تے مسکراہت لیا ہے کر رب بھی راضی مدینہ والا بھی راضی مل کے بول درہا وہ کہ میرے کریم لجبالاک علیہ السلام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکے امام الانبیاء فرمان دے کہ مہمان اللہ دی رحمت اسی الحمدللہ من لیا کہ مہمان اللہ دی رحمت کیوں کہ میرے کریم نبی دل اللہ با جو نکلے گل جیڑی تیرے موہم نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے موہم نکلے او تیرے گل جیڑی تیرے موہم نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں جیڑا تو اشارہ کریں اوہو تک دیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہو تک دیرے میرے کریم نبی دل گل آمد وجو فرمائے آجے یاکہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سر فرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاکہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سرکارے کا انادنا پیار کرنو والی ہو میرے نبی دا اس نے اخلاق ایسا سنو تے اپنے ایمانت آدھا کر لاؤ میرے کریم لاجبال نبیاء علیہ السلام دی بار کا دے اندر میرے آقہ امام علمیاء علیہ السلام دی بار کا دے اندر اگر کوئی کافر بھی آیا تو میرے نبیاء کریم نے ایسی تملیق کی تیئے پیٹے پیارنا میرے آقہ امام علمیاء پیش آئی نے جو کافر بھی کلمہ پڑھندے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھیا تو سرکارتا ناوکر بن گیا دیوانہ بن گیا مسلمان ہو کرمہ اے کرمہ بو جال دا پتہ رہے اے کرمہ بو جال دا پتہ رہے میرے کریم لاجبال نبی نے جدو مسلمان ہو علیہ نے نبوت کیتا دھاوڑیا دھاوڑ کے یمن چلا گیا یمن چلا گیا اس نے دی بیوی امیتی مسلمان ہو چکی سی حضورتی بار کا جاز رو بھی ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی اے کرمہ دے پچ گیا سونے آو وہ تو اڑا کلمہ نہیں پڑھ دا کوئی مہربانی فرماؤ سونے اے کرمہ نو آمان دے جو میرے آقا امام علمبیہ سرکار نے فرمایا میرے کریم لاجبال نبی نے فرمایا بیوی نو میرے نبی فرما جاؤنو تلاش کر کے لنو آمان دیتی جائے گی انو آمان دیتی جائے گی میرے نبی دے غلامت وجہ فرمایا جی ان جیسے والے اکرمہ واپس آیا رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکرمہ نو بے کھیا میرے نبی فرطے مصررتنا چیرہ کھل اٹھے آو میرے نبی دے چیرہ جی مسلمان مسکراہت آگئی اور میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے میرے نبی نے چادر اتار کے ان دے اتے پاہ دیتی امانوی دیتی واپس آیا میرے نبی مسکرائے مسکراہ کے میرے نبی نے اپنی چادر کالی کملی والی اتار کے ان دے اتے دے دیتی جس ویلے ان دے اتے چادر دیتی میرے کریم لاڈبال نبی دے غلامت وجہ فرما جے ہویا کیے جو میرے نبی نے سینے نہ لائیا ان میرے نبی دے قدمہ دیاترہ کیاں دا اللہ جبالو ان دیر نہ کدھرے ہو جائے سونے آو مینو اپنا ناو کر دے غلام بنالو مینو اپنا ناو کر دے غلام بنالو ابو جہل دا پترے لیکن میرے نبی دا اس نے خلاق بے کے کلمہ پہ پڑھ دے میرے نبی دا اس نے خلاق بے کے کلمہ پڑھ دے پہ قادے واس نے میرے کریم لاڈبال نبی نے مکول بلایا چادر ہوتے دے کے چادر دے کے سینے نہ لائیا اللہ نے دے دیل دی دنیاں بدل دیتی ہے یہ مسلمانوں پھر ہوئی کرماؤ میرے نبی واللوں سپاہ سلار بن کے جنگاں لڑ دا رے آئے ابو جہل دا پترے لیکن میرے نبی دے نہ کرو ان میرے نبی دا اخلاق بے کے سرکارے کائناتہ نہ کر بن گیاو انہیں داتے پل نہیں گزر دا مینہ دے لال دی زیارت بھی نہ ہو لیکن مسلمانوں میرے نبی دا چھے رہی ہے ساو سنو جمال والے کہ سب سونے آنکھوں سونے چہرہ اینگنی اینگنی گونج پہجے پتا لگے نبی دے نہ کرو مرکزی جامے مصد بلال اندر پہ کے اینگنی گونج پہجے پتا لگے شہرہ حضور دا تکے آو نصیبہ والے آن جلوہ حضور دا تکے آو نصیبہ والے آن جلوہ ملکے ملکے تکے آن نصیبہ والے آن جلوہ آج جگہ میرے نبی دی بار گئی ٹور جاند آن دا میں بڑا خوش نصیب آن ایک خوش نصیب کیوں میں نے میرے نبی دے وہ سونے گمبہ دے خزران سرکار دے گمبہ دے خزران ایک یا ہوں دے وہکہ میرے نبی فرما جن نے میری کبردی زیارت کی تھی میں ہوں دے تیری میری شفاعت واجب ہو گئی جن نے میں نظاہر بیکھے ہوں دے تیری میری شفاعت واجب ہو گئی میرے آقا نے فرما چودہ سدھیاں بعد اے میرے نوکر میرے غلام چلنگے اے مدینہ تیوہ وے چاہنگے میرے نبی نے تو آنوں تے میں نو محروم نہیں رکھے آو بلکہ میرے آقا فرما دے اے بھی جن دو غلام آنگے منظار قبری منظار قبری میرے نبی فرما جن نے آکے میری کبردی زیارت کی تھی میری کبردی زیارت کی تھی ہوں دے اتے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی جن نے کبر وے کی ہوں دے تے شفاعت واجب ہو گئی جن نے نبی دا اس نے اخلاق وے کھیا اونا دا کی آلام ہوئے گا جن نے میرے نبی دا گمبہ دے خزران وے کھیا ہوں دے میرے نبی دی کبردی زیارت کی تھی ہوں دے جن نے دو غلام ہو گئی جن نے میرے نبی دا اس نے جمال وے کھیا ہوں دے میرے نبی دا اس نے اخلاق وے کھیا اونا دا کی آلام ہوئے گا آج سنی ہو جدو کوئی بند آؤ بے تو مدینے شریف جاوے مدینے شریف تھی انگلیاں محلے مدینے شریف تھیا صبح و شام وے کیاوے جدو کو بندہ واپس آجائے انو پچھیا جاوے حاجی جی دسوں کی بیٹھے آئے ہو جہا جی رو رو کے کہیں دا یار میں کی دس آن تے انو کی بیٹھے آئے ہو تھو دے تے شب و رو جی بڑے پیارے نے ہو تھو دیا تے شانہا ہی بڑیاں وراء آؤ لورانے ہو شہر تے آئی بڑیاں آج مطاں والا تے بڑیاں شانہ والے حاجی جی دسوں تے سہی کچھ کی کہنا چاندی ہو تے میں کہہا جی رو رو کے کہیں دا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مدینہ تیبا تو واپس آؤں دے نے پھر تیل دیاں تڑکنا کی کہیں دیاں نے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اگر آخری ورہاں سارے بندے بازو بلند کرو ایک وری محول بندے لبید نوکر سارے بیٹھے ہو اللہ سب نو مدینہ تیبا دیو آذری نصیب پرماوے سارے بازو بلند کر کے ذرا صدایاوے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور پوچھو نہ ہا جی بھی اکھیا کیجئے کہ ہا جی کہیں دیا عرصہ ہوا عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں میں وہ گزرے تھے اب تک ان گلیوں میں کچھ وہ ہے مسینے کی اب تک ان گلیوں میں کچھ وہ ہے مسینے کی مل کے کہلو ذرا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اور جدو کوئی حاجی ہو کے آن دے انہوں اپنی دعا دے نہ یقین ہون دے کہ میں نبی دی بارگا جو مانگ کی آیا وہاں وہ کہیں دے دھڑکنے میرے دل کی اے علیم کہتی ہیں کہ ایک بار پھر ہوگی ارے بار بار پھر ہوگی حاضری مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اللہ میں رضے کر رہے تھا جنہا بندہ سرکار جنہا روزے تو ہوا وہ شانہ بیان کر کر نہیں تھا کدا جنہے میرے مصطفیٰ تھا زہر ہی اسے جمال تھا کہ آئے گا جنہیں میرے نبی دا اس نے اخلاق دیکھے آئے گا ہنہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ہنہ اس نے یوسف پہ بی بیاں نے انگلہ کٹیاں کیوں کہ اس نے یوسف سامنے سی اس نے یوسف پہ بیکھے سفیر انگلہ کٹیاں میرے نبی دی عظمت تے بیکھو میرے نبی دی شان تے بیکھو ایک پاس حضرت یوسف علیہ السلام سامنے نے بی بیاں صرف انگلہ کٹیاں نے صرف انگلہ کٹیاں نے ایک پاس سے میرے نبی سامنے نہیں میرے نبی دا ذکر سنیاں تے علم دین کنوان ہو گئے حسنِ یوسف تے صرف انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں کہ میرے نبی دے اس اندی کیا بات ہے تکیاں نہیں صرف ذکر مصطفیٰ دا سنیاں تے انگلہ نہیں ہاتھ نہیں گردنا کٹائیاں جا رہی ہیں ممتاز قادری میرے کریم لجپال نبی نل انہاں پیار کی تے تکیاں نہیں صرف سنیاں تے جاندہ نظرانہ دے پتا چلیا کہ حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دانا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے سنیاں ہو کر حسنِ یوسف ختم تے کسے بھی ختم گلہ بھی ختم باتاں بھی ختم ان کوئی ہو تھے انگلہ نہیں کٹ دا کوئی گردنا نہیں کٹان دا سونیا تے اسی ظاہر ہو وہ تے پھر بھی گردنا کٹائیاں جاندی یعنی تے اسی ظاہری پردہ کر دو پھر بھی گردنا کٹائیاں جا رہی ہیں اصل ہو سندیاب ہے نا کہ دنیا تے ہو تے پھر بھی لوگ گردنا کٹان دنیا تے ظاہری پردہ فرما لیا ذکر سون کے تے دیوانے جو مچھل جاندے نے جان نہ دی پرواہ نہیں کر دے ادھر صرف انگلہ کٹیاں جا رہی ہیں جو تذکرے ہو رہے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے گنا لیکن ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ادھر ویکیٹر صرف نہ دے جانا قربان کیتیاں جا رہی ہیں اللہ پاک میری تو عدیہ حضری قبول فرمائے اور خلقے کائناتی صاحب نمکہ تلو مکرمہ مدینہ تلو منبراتی باعدب حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک سب دانا اپنی بارکج قبول فرمائے بیماران شفائے کلیتہ فرمائے پریشان حالان دی پریشانیاں دور فرمائے وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْفَلَاقَ